یہ دیکھیں جناب یہ صبح صبح کتنی واس پڑی ہوئی ہے یہ کنہ کے پودوں پر گندم کے پودوں پر یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصور لگ رہے ہیں یہ سورج کی روشن سے کتنا چمک رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی بندے نظر آرہی ہیں جو آپ ہیں یہ دیکھیں چھوٹے کترے نمہ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے کترے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے کترے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ ببارکاتو حالکہ فضل و کرم سے اور رحمت سے آج کبھی لوگ کرتے ہیں شروع تو اپنا صبح عوث کا منظر دیکھا کتنی زبردت سے عوث پڑی ہوئی تھی تو صبح صبح یہ روز عوث پڑتی ہے بہت زیادہ پڑتی ہے آپ کو دکھائیے میں نے یہ کتنی عوث پڑھ رہی تھی کتنی زبردت سے لگ رہی تھی چھوٹے چھوٹے مہتی نمہ سورج کی روشنی سے چمک رہے تھے تو یہ بکری ہماری ہے اور اس کے مہمناعے کے ساتھ سے تو اس کے لئے وہ ادھر سامنے جائیں گے وہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عام کا درخت اور اس کے ساتھ وہ ایک بھوٹا ہے تمن کا تو اس کی جوانا ادھر سے جوانا وہ کاٹ کر لائیں گے اس کو چار آج کا تو پھر جوانا اس کو ڈالیں گے بکری کو یہ کہ بکری رکھی ہوئی ہم نا اور جوانا تو کیونکہ زیادہ جوانا وہ بندہ سنبھال نہیں سکتا جتنی جتنی جوانا بندہ سنبھال سکتے چیز اتنی رکھنی چاہیے پہلے زیادہ رکھی ہوئی تھی تو پھر جوانا وہ بے سیل کر دیں کیونکہ اتنی زیادہ سنبھال نہیں سکتا کیونکہ میں بھی دکان بہت ہوں تو اور بھی گھر کوئی بندہ نہیں اتنا خاص جو سنبھال سکے زیادہ تو اس لئے ہم نے جوانا وہ تین چار پانچ شے بکری یں تھی وہ بیج دیں پہلے پہلے ابھی سال ڈیڑھ ہو گیا تو ایک ایک ہی رکھی ہوئی ہے ابھی چلتے ہیں ادھر ہم نے وہ ادھر سے آئے ہیں اتنے دور سے چکل گا کے تو کیونکہ ادھر سے اس لئے آئے ہیں کہ وہ بیج ہے ابھی صبح صبح کو ٹائم اور جوانا اس بہت پڑی ہوئی ہے اور میٹی بھی گلدی ہے تو جوانا پھر ادھر سے وہ سامنے والا بھوٹا اس پر جانا ہے تو جوانا ادھر سے وہ چکر کاٹ گیا ہے ادھر سے آ رہے ہیں کیونکہ ادھر سے جوانا پاؤں اور کپریں بچیں میٹی کے ساتھ بریں گے نہیں پھر بھی یہ دیکھیں کیسے گلے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی خوش کیسے آئے ہیں تو پھر بھی جہاں یہ ہمارے عام کے چھوٹے چھوٹے بھوٹے ہیں یہ یہ دیکھیں عام کے درخت ہیں یہ یہ بھی ہمارے ہیں یہ ساتھ ساتھ یہ آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں صبح صبح جوانا تھنڈ تھنڈ ہوا بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تھنڈ تھنڈ ہوا لینے چاہیے صبح صبح یہ ایک درخت ہے آڑوں کا بہت زیادہ اس کے ساتھ پھل لگتا ہے یہ آڑوں کا ہے بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ پھل لگتا ہے بہت ہی خوبصور ہے وہاں کڑا چور جا رہے ہو وہاں کدھے ہیں کدھے ہیں کدھے چلیں ہیں ہاں کدھے چلیں ہیں ہاں ہاں کیا کرنے نہیں تو یہاں پکڑی ہوئی ہے جو سردی لگ رہی ہے یہ کوئی نشاہ تھوڑی دیتا گیا سروی نکل آیا ابھی ابھی کدھے سردی ہے یہ اس کے ساتھ کٹیں گے کلھاڑی کے ساتھ یہ اس کے ساتھ لائی کلھاڑی یہ درخت ہے یہ چھوٹا یہ ایک اور آپ درخت دکھا دیں آپ کو یہ بہلا یہ دیکھیں یہ بڑا ہو رہا ہے یہ ابو جان لگا کے گئے تھے تو یہ ابھی کافی بڑا ہو گیا اور ایک یہ لگا کے گئے تھے پچھلے سال یہ والا ماشاءاللہ یہ بھی بہت کافی بڑا ہو گیا یہ دیکھیں ابو جان ہمارے جوان جنان میں آتے ہیں تو آئیں گے پھر انشاءاللہ ابھی کٹتے ہیں اس کو دیکھیں گے اندر سے جس کے ساتھ کٹیں گے پھر انشاءاللہ بڑا 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 اندر سے موں 젠ی بڑا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 بس کرنے ایک بکری ہے بہت بڑا اتنے ہوگا ایک بکری موسیقا یہ ہے یہ پڑے عرش کے بعد کابو آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹھا کے لے چلیں ٹھیک ہے ہم یہ اٹھا کے لے چلتے ہیں اتنے سے جلنا ہے نارے نارے چلیں ملکو نارے نارے چلیں چلو لے آجو ہم چلتے ہیں یہ لے چلتے ہیں تو بکری کو ڈالتے ہیں لےو لےو کڑک بچا کے ملکو نارے چلیں میں دیکھیں نارے کی خالت خراب پچھلی بار جو بارش ہوئی تھی وہ اس کے ساتھ بہت بہت بورا خرابی ہے ہمارا ملکو نی پہ ٹوٹ گیا بننا اندر سے یہ بند روٹ گیا ہے ابھی ناشتہ کریں گے تو جائیں گے دکان پہ ملے کے باک دیب ملے کے باک دیب اس سے مرمانی اتو ملے میں اتنا ملے کے باک دا چل پس کر جا تون ٹھیک ہے جا ٹھائے دکان کھول رہے گا دکانے رہے گا ٹھیک ہے کیسے شوق سے کھا رہی ہے یہ تو ابھی میں دکان پہ آگیا ہوں تو صفائی کر رہا ہوں اور میں نے یہ مارک سسری پہنے ہوا کہ دودھ کٹا بہت ہے تو جو ہے نا مجھے ویسے کی ڈسٹ لرجی تو میں نے سوچ ہے کہ مارک سے ڈال لیتے ہیں صفائی کرنے سے پہلے کیونکہ دودھ کٹا بہت ہے اس لیے وہ ناک میں چڑ جائیں تو مجھے پھر ریشہ زکام ہے جو وہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائیو اور شیئر بھی کریں کیونکہ ناظرین آپ کے سپورٹ کے بغیر عام کامیاب نہیں ہو سکتے تو پلیز برائی مہربانی سبسکرائب کریں اور لائیو اور شیئر بھی کریں آج کا بھی لوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں خدا حافظ